اچھے وکیل کی وجہ سے ہوا آپ دیکھیں کہ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہے فی آر ہوتی ہیں اس میں چار لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے چلتے ہیں یا جیدر بھی جاتے ہیں یہ اگرچہ یہ ہے تو غلط کہ اسی طرح کہ ہمیشہ فی آر درد ہوتی ہیں لیکن اب جو لا جو بنا ہوا اس پہ ہی لارڈ ویل کوٹرینس بھی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ میں میرے باہی دو میری بین میرا فلاں فلاں ہم گھر سے چلے دیرے کی طرف جا رہے تھے راستے میں فلاں جگہ پہ پہنچے تو یہ واقعہ ہو گیا میرے بیٹے کو فائل لا گیا باقی لوگ آچ گیا وجہ انہاز یہ تھی فلاں ہوتا ہے اب اس میں نہ آپ نے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپریننٹ تو ضرور پیش کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بڑا ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ جو ہے اس کو انسیسری سمجھ کے گیو اپ کرنا ہے تین گواہ نہیں آپ نے پیش کرنا ہے کورابوریشن مست ہے لیکن تین گواہ پیش کریں گے تو پھر اس کا یہ نقصان ہوگا کہ پھر کرانس ایمینیشن میں وہ بہت سی کانٹرڈکشنز آکر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں وہ آپ نے پیش کرنا ہے اس کے بعد میڈیکل ایویڈنس ہے اکولر ایویڈنس پلس میڈیکل ایویڈنس پلس ریکووریز وغیرہ جو ہے ان کو آپ نے شیٹر کرنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں اب یہ جو یہ بڑا ایمپارٹنٹ ہے کہ آپ بطور پرسیکوشن اگر پیش کام کر رہے ہیں کمپلینٹ کے طرف سے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ پوری فائل آپ کے علم میں ہو فیٹس پتا ہوں آپ یہ سمجھیں پرسیکوٹر کو کہیں کہ جناب یہ گواہ ہم نے گیو اپ کرنا ہے پرسیکوٹر مل گیو اپ لیکن اس کو گائیڈ کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے اسسٹ کریں کہ جناب یہ گواہ ہم نے پیش کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے یہ ایک بڑی ایمپارٹنٹ باتیں تھی اس کے بعد جب گواہ پرسیکوشن ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک بات اور نوٹ کریں گے کہ اگر دو تین گواہ ہیں تو جب تک ایک گواہ پہ جرہ مکمل نہ ہو جائے دو گواہوں پہ تیسرے گواہ کو گیو اپ نہیں کریں گے سپوز کہ فرض کیا آپ نے ایک وہاں پہ جرہ ابھی رہتی ہے تو آپ نے باقی کو گیو اپ کر دیا کہ آپ نے اپنا کیس خراب کھا لیا ہے فرض تو پھر اس کو کیسے پسکے وہ فرض کیا فوت ہو جاتا ہے نہیں نہیں سپ جرہ کے بعد جواب کریں گے جرہ سے پہلے آپ گیو اپ نہیں کرتے یہ نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جی پہلے عدالت کو انسٹیننگ ہو جاتی ہے پہلے عدالت کو بتا دیا جاتا ہے دارت کو بھی دوسرے دیفنس کو سنوک بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ میں نے یہ دو ہی گواہ پیش کرنے ہے تیسرا آیا یہ نہیں آیا اس کو میں نے نہیں پیش کرنے میں اس پر آئیے لے دیتی جا رہا ہوں پیڈاوی آیا ہے ان چیف ہو گیا پیڈاوی آیا ہے ان چیف ہو گیا کوڈ کہتے ہیں جو پرسیوشن پہ پیڈاوی آیا ہے ان پر کراس کرنے ہیں آپ پہ اعلان ہے ساہتا ہے پیڈاوی تھری ہم کراس کر دیتے ہیں ہمارے ہمارے سارے دیفنس کو بھی دوسرے دیتے ہیں یہ سوی گیا ہے تو پیڈاوی تھری کو گیپ پکراہ بگیا ہے ان چیف جو پیڈاوی آیا ہے ان چیف ہو گیا ہے سب سے پرلے کوئی چیزیں آیا جاتی ہیں جو ہمیں پیور کرتی ہیں ان کو کور پکر لے گیا ہے پیڈاوی تھری کو لے گیا ہے ہمارا دنہ کے سارے چیز نہیں ہے دیکھیں نا میں پہلے کہہ رہا ہوں پیڈاوی تھری کو وہ پرسیوشن نہیں لائے گی پھر تو ایک دن بھی ایسا پہ جرا ہو جائے گا اگر وہ تیسرے گواہ کو اگر آپ زبزب کچھ وہ کہتے ہیں جی پتا نہیں آپ کو نہیں پتا تو یہ نہیں ان سے وعدہ ایک جائش صاحب ان کو کہیں کہ جناب یہ پرسکوٹر صاحب یہ آپ کلیر نے بتائیں ہمیں کہ کیا یہ گواہ آپ پیش کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کو دو گواہ پیش کرنے تھے دو ہی آپ نے کہا ہے دونوں آپ کی آگر ہیں آج ان کو ریکار کر لیں اب ایک جو بات اور بڑی خطرناک بات ہو گیا نا وہ یہ ہے کہ پہلے آج سے دس پندرہ سال بات یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس دن اگزیمنیشن چیف ہوا ہے اس دن جرہ نہ ہو گیا لیکن اب بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ وہ کلاہ صاحبان بڑے لئیل بھی جاتے ہیں کمپنیلڈ سائیڈ سے بھی ملزم سائیڈ سے بھی اور سر جائے سب کہتے ہیں یار آئی کوٹسٹر ایکشن ہے مجھے بڑا کیس جلزی کرنا ہے وہ سر پھر کرنے آکے آج جناب اگزیمنیشن چیف سارے لکھ لو سر میں انہوں کوئی اتراز نہیں پھر میں سر جراکا ہوں اب وہ بھی ارام سے کرنے نہیں دیں گے یہ کیوں لکھا جا رہا ہے یہ ہو جائے گا فرض کیا پھر نیکس ڈیٹ کو آیا ہے جی وہ میں نے وہ سر آج تیاری نہیں کر سکتے آج محمد اللہ عنصہ یہ تھا پھر اس طرح سے میں ڈیٹے ہوتی رہتی ہیں ایک تو وہ بہا تنگ آ جاتے ہیں آکے پھر یہ ہوتا ہے کہ سپوز کہ اب اس میں یہ دیکھ رہے کہ جیسے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنا جیسے یہ گواہوں کے ایزیمنیشن چیف لکھ لینا جرا نہ کروانا یہ جس اس جسٹ ان انہوں باتیں ہیں جس پر پھر آئی کھوٹ کا ایک فیصلہ میں ابھی تھا ہے کہ میں آپ کو سائٹیشن بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریکارڈ سے ثابت ہو جائے کہ گواہ کئی دفعہ عدالت میں آیا ایزیمنیشن چیف کے بعد جرا فیس کرنے کے لیے ملزم کی طرف سے فارٹ ہے ملزم کے وکیل صاحب نے اس کے جرا نہیں کی تو پھر وہ اس کی ایویڈنس ایزیمنیشن چیف کوئی اٹسل پڑا جائے گا اور نو نیڈ آف کراس جامیشن نہیں بھی ہوا وہ گواہ چونکہ فوت ہو گیا ہے اس لیے جہاں گرونے ملک چلا گیا آپ نے کسی روزگار کے سسرے میں نو ایز ناٹ اویلیبل تو پھر اس اس گواہ پہ وہ یہ اس طرح سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ ختم ہو گیا اس کو اب میں آ جاتے ہیں جی کہ جب پرسیکوشن کی ایگڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی پرسیکوشن صاحب نے بیان دے دیا کہ آئی کلوز آئی گیو اپ فلاں فلاں اینڈ آئی ہر بھائی کلوز بھی تو ساتھ صاحب گیو اپ کراتے رہنا چاہیے تاکہ نا اگر آئی وٹلسز تین ہیں نا تین موجود ہیں دو کے بیان ہو گیا کراس زیمنیشن بھی ہو گیا تو پرسیکوشن صاحب کو بھی خیار رکھنا چاہیے ڈیفینس کونسل کو بھی کہ پرسیکوشن صاحب میربانی کریں تیسرے کو آج ہی لیکن آئی گیو اپ میسٹر فلاں فلاں پی ڈیو اید بھی انگان نسائس تاکہ اس کی آتاکہ آپ کاٹ دیں گے ختم ہوگی بات آگے بھی کئی ریکاوری وٹلسز ہوتے ہیں ایک دو وٹلس ہوتے ہیں ایک آئی ہوتا ہے ان میں سے ایک روانہ ہوتا ہے وہ بھی جب ہو جائے تو اسے کہ جناب میربانی کرے گی یہ ساتھ ساتھ رو کریں ایک اور بات جب بھی آپ مرڈر ٹرائل میں بطور ڈیفینس کونسل پیش ہوں یا کمرینڈ کونسل بھی ہوں تو یہ انشور کریں کہ جج صاحب خود یہ ساری کنڈکٹ کرے فسیلنس ریڈر صاحب آن نہ لکھیں یا سٹینو بڑے لائک ہیں یہاں وہ جائے صاحب اندر چڑے جاتے ہیں اور سٹینو ہی اپنے کام لکھتے رہتے ہیں لوگ پورا سٹریس کریں اس میں میں نے نا دیکھا کہ بڑا ایک اچھا وکیل بھی جوتا ہے سپوس کہ ایک بڑا اچھا وکیل ہے جو بڑا اچھی انگلش آتی ہے اس کو بڑا لائک ہے یا سپوس کہ پرسیکوٹر ابھی نینے ہیں ان کو زیادہ تجربہ نہیں ہے تو ڈیفنس کونسل کو جائے صاحب اعتبار کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں صاحب چوہ صاحب لخوا بھی جو جیمیسی چیز بھی لخوا دو جرا بھی آپ ہی کر رہے ہیں وہ صاحب کبھی نہیں ہوتا میں نے نہیں دیکھا کوئی وکیل جو امانداری سے پھر جرا کے وہی جواب لکھے گا جو وہ جو وہ گواہ بیان دے گا اس لیے میشہ اگر ایسا کوئی زبردنسی جاج کیا بھی دے کیونکہ میں سمیٹ کرنا ہوتا ہے رکول ہوتے ہیں پھر شروع اگر ہو جائے تو کیا صاحب جائے صاحب جائے صاحب نے بلا ہو جائے گالوں غلط نہیں جائے جاج کو آنا پڑے جاج کام کرے جاج خود کام اپنی لیوڈی ہے وہ پوری کرے اس کے مطابق یہ پھر ہونا چاہیے اب اس کے بعد جب وہ بیان ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے جب پرسیکوشن کی ایوڈنس جو ہے وہ خلوز ہو جاتی ہے اس نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے اس کو سٹیٹمنٹ نہیں کہتے ہیں آپ جب لیکن دیکھیں گے نا سیکسن تری فارٹی ٹو اس میں لکھا ہوئے اگزیمنیشن آف دی اکیوزد نوٹ کریں یہ ایک اچھی بات بتا رہو کہ اگزیمنیشن کہتے ہیں اس کو سٹیٹمنٹ نہیں کہتے پھر اس کے پیچھے ایک لاجک ہے اس لیے یہ سوار پوچھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایوڈنس لا یہ کہتا ہے ہر ایوڈنس کے آخر میں دکھا ہوتا ہے کہ آر آر او آر او آر او اوہ آر او آس اے کر ہے در اس مردم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایوڈنس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہے جو کہتا ہے نیکس پر سٹیپ بائی سٹیپ جو فیکس کیس کے اوپر پھر ریکووریز کے اوپر پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ پھر اس میں یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ جو سٹیٹمنٹ جو ایگزیمنیشن چی جو تینا ایگزیمنیشن آف دی اکیوزد اس میں جو ایمپارٹنٹ کویسٹن نہیں پوچھا جائے گا وہ اس کو پھر بیس نہیں بنایا جا سکے گا فار کنوکشن آف دی اکیوزد اگر سپوس کہ فرانزک سائنس ریبارٹری کی رپورٹ پوزیٹیو ریکارڈ پہ موجود ہے لیکن پرسیپوٹر صاحب یا جائی صاحب اس کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے وہ نہیں لا سکے ریکارڈ پہ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں پوچھا گیا اس کے بعد نہیں ہوگا اب سر ایک اور بات جو نا میشہ سے ہوتا تو ایسی یہ لیکن ایک ججمنٹ نوٹ کریں گے 2020 پاکستان کریمنا لا جنرل پیج ہے 1473 اس میں نے یہ اڑکیا گیا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ 342 کے بیانات کمپلیننٹ کے وکیل صاحب یا پرسیپوٹر صاحب بنا کے دے دیتے ہیں ڈیفینس کے جواب جو ہے وہ ڈیفینس کے مطابق وہ وکیل صاحب لکھوا دیتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ اللیگل ہے عدالت کو خود سوال لکھوانے چاہیے وکیل صاحب یا پرسیپوٹر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے ساتھ سیمیلللی ڈیفینس کونسل کو خود اس کا جواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جس دے میٹر بیٹوین دی کوٹ اینڈ دی اکیوز ملزم نے جواب دینے ہوتے ہیں پھر اس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ ججمنٹ نوٹ کریں پی آئی ڈی 2015 لاہور پیج 426 پیس آف ایویڈنس ناٹ پوٹو دا کیوزڈ کیناٹ بی یوزڈ اگیسٹ ہیم یہ اس میں اوڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور ججمنٹ نوٹ کریں کہ 2019 پاکسن کریمنا لاہ جرنل پیج ہے 139 اس میں اہکون نے اوڈ کیا کہ اگر کوئی ملزم ڈیفنس میں کوئی بات کہتا ہے تو اس میں ایک پیرے میں کچھ کا دوسرے میں بھی کچھ کا دوسرے میں بھی کچھ کا تو یا اس کی تمام ایویڈنس کو ریجرٹ کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات اس نے کہا ہاں جی میں موقع پر تو مجود صاحب ایک انبارہ نہیں ہے جو کہ یا اس نے موقع پر تو مانا ہوئے نا اپنے آپ کو اپنے یہ نہیں ہو سکتا یا اس کی پھر اگلی ایکسپریشن کو بھی ماننا پڑے یا آپ باقی ایویڈنس کے مطابق دسائیڈ پھر کریں لیکن اگر آپ نے کوئی بھی پیس آف ایویڈنس which he has given an examination under section 342 اس کو use کرنا ہے اس کو accept یا reject کرنا ہے تو تمام ایویڈنس جو ہے تمام جو examination of that that is to be accepted or rejected یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ pick and choose کریں پھر اس کے بعد میں چند باتیں section 249A اور 265K کے بارے میں کروں گا کہ you know that section 249A is applicable before the magistrates magisterial courts نے for acquittal of the accused at any stage without recording any evidence without finally وہ اس کو merit پہ decide کیے بغیر court کو اختیار حاصل ہے under section 249A ایک magistrate صاحب کو to acquit the accused there are two grounds number one is if the charge is groundless number two is if there is no probability of conviction charge groundless کیا ہوتا ہے if from the facts mentioned in the FIR and all other material collected by the I.U. if no offence is made out against the accused then it will be held یہ کہا جائے گا کہ the charge is groundless therefore the accused is here by acquitted probability of conviction کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گواہ پیش ہوتا ہے یا دو گواہ important گواہ پیش ہوتے ہیں وہ اپنے بیان سے رضائل کر جاتے ہیں اور سٹائل ہو جاتے ہیں اور سپورٹ نہیں کرتے یا آپ جرہ کر کے اتنی اچھی جرہ کر کے اپنے ڈیفینس کے آپ میں بہت ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں جس سے وہ کیس جو ہے وہ ایک سمیش ہو جاتا ہے پھر وہ 249A کے تحت بڑی ہو جائے اب اس کے پیرلل جو سیشن پورٹ میں سیکشن ہے وہ ہے 265K اس میں ایک بات مسنگ ہے اس میں نا وہ charge جس پرابیلیٹی آف کنوکشن کی بات ہے کہ دیرز نو پرابیلیٹی آف کنوکشن تو پھر اس کو بریقار دیا جاتا ہے اب یہ بڑی اب اس پہ ججمنٹ نوٹ کر لیں کیا آپ نوٹ کریں کہ پھر ایٹ اینی سٹیج مینز کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن آف دی کیس ابھی رپورٹ انڈر سیکشن 173 پیش نہیں ہوئی تو کیا پھر بھی مجیسٹیٹ کو سیکشن جائج کو اختیار حاصل ہے کہ بریقار دے کویسٹین آرائزز کہ سیکشن سیز ایٹ اینی سٹیج کوٹ کیا پھر سکتے ہیں آنسر ایز بگ نو کیونکہ کیس جب ان کے پاس ہوگا وہ کاغنینس لیں گے ایون یہ بھی نوٹ کریں یہ شاید دکھا نہیں ہوگا کہ جب اس کو نکلیں دینی ہیں جس دن اس دن بھی نہیں کہا سکتے جب کاغنینس کوٹ لے گی نا جب کمرس مٹر ٹرائل ہوگا یا کاغنینس کوٹ لے گی نا پھر وہ اس کو کریں گے اس پر یہ بڑی خوبصور ججمنٹ نوٹ کریں 2011 پاکسان کریمنا لا جمل 1082 پہلے ہم نے مائنر وٹنسز کی بات کی تھی اس پر نوٹ کر لیں کہ 2008 پاکسان کریمنا لا جملل 971 یہ آرٹیکل 3 آف قانون شازد آرڈر 1984 پر یہ ججمنٹ ہیں 2008 پاکسان کریمنا لا جملل 971 یہ مائنر وٹنسز کے بارے میں ہے اور ایک بات اور ججمنٹ خوبصورا سی نوٹ کریں کہ 2015 پاکسان کریمنا لا جملل ڈبل ون سیون ون پیج ہے اس کا اس میں یہ اوڑ کیا گیا کہ بیسٹ ایوڈنسز 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 ہے اس میں چند باتیں میں بڑی ضروری وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ کہ جب آپ جانتے ہیں کہ جب جو ایوڈنسز 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 اچھا نا ساری میں ہوں تو وہ نا پھر وہ کہتا ہے جی ہم خلافلا جگہ پہ سرچ کیا ہے اس لئے براندگی ہوئی یہ ہم نے فرد بنایا ہے اس کے پھر استواسہ لکھتے ہیں آپ دیکھیں جو جو کمپلینٹ ہوتا ہے نا وہ ایوڈنسز 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 بھی لکھتا ہے وہ رکاوری میمو بھی لکھتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں نے اس طرح صاحب تھانے بیجا تھانے سے وہ پولیس والا لے کر گئے کانسٹیبل اب وہاں سے فلان ارسپیکٹر صاحب یا فلان ایس ایساہ انویسٹگیشن کے لئے آئے اب وہ انویسٹگیشن شروع کرتے ہوئے وہاں موکر کا نقشہ بناتے ہیں پھر وہ ایک سو ایک سٹ کے بھیان لکھتے ہیں پھر ساری آگے وہی کام کرتے ہیں وہ مال قدمہ ویرہ ان کے والے کار دیتا ہے یہ زمنی میں دکھا جاتا ہے اب اگر فرنس کیا کہ پولیس والے جیسے دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اگر وہ کمپلینٹ ریکاوری میمو اور نقشہ موقع ایک سو اکسٹھ کے بیان سب اگر ایک ہی اینڈ ایٹنگ سے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہو یہ ہی ہوگا نا کہ انہوں نے ایک فیک کاروئی چاہے ریکوبری ہوئی بھی ہے نا لیکن پھر بھی انہوں نے سارا پروسیجن لیگل اڈاب نہیں کیا اب یہاں پہ نا ایک جاج ہوتے تھے باجوا صاحب محمود مقبول باجوا صاحب سے شنجاج رہے ہیں جہاں پہ ان کے پاس میں یہاں ہمارے وکیل ہے محمد عمران صاحب عمران سلیمی صاحب انہوں نے نا وہ تین چار مینے ان کو ہو گئے تھے انہوں نے جرہ کی نا ایک گواہ پہ آئی او تھا یا کمپلینٹ تھا اس کو تین چار پانچ سوال پوچھ کے نا چھوڑوں گی بس ہاں جیسا اب انس کے کہتے ہیں کہ ہی ہار سلیمی صاحب آپ تو بڑی لمبی جرہ کرتے ہیں پہلے آپ نے تین چار کیس کی آیا آپ نے یہ کچھ نہیں پوچھا انہوں نے کہا سر مجھے میں نے کئی پڑھا ہے کہ نو دائی جاج نو دائی جاج اپنے جاج کو پڑھو اپنے جاج کو سمجھو کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا جو میں نے جرہ کی ہے نا آپ اسی طرح فیصلے کرتے ہیں آپ نے جب یہ اوڑ کرتے ہیں جب ریکارڈ پہ میں لے آیا ہوں کہ کمپلینٹ اور نقشہ جو ہے ایک ہی انڈائٹنگ کا ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک سو ایک سر کے بیان بھی اسی انڈائٹنگ کے ہیں وہ مان گیا ساری باتیں تو آپ مجھے نہیں پتا باقی گواہ جتنا بھی پیش بھی ہوں گے آپ نے سزار نہیں دے سکتے ہیں وہ جاج مسکرانے لاکھے انہوں نے کہا بیری گوڈ یہا رہا ہے یہ بھی ایک ٹرک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ ضروری دیکھنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ نارکاٹکس کے کیسز میں سب سے امپارٹنٹ ایویڈیس ہوتی ہے وہ پنجاب فرانزیکس ہے جنسی کی رپورٹ وہ اوریجنل پیش کی جا سکتی ہے اوریجنل ٹینڈر ہوتی ہے نہ اس کی سیٹیفائیڈ کافی ہو سکتی ہے ٹینڈر نہ اس کی فوٹو کافی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے سار پرسیکوٹر صاحب صحیح ہے نا یہ اگر پرسیکوٹر جہاں پر بڑے لائک لوگ ہیں یہ اب ہو سکتا ہے یہ یاثر صاحب یہ ہو سکتا ہے جب ان کے پاس اصل نانا موجود ہو گوم ہو جائے یہ ہو جائے تو یہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ داران کو اپلیکیشن دیں جس نے اگزیمن کیا ہے اگزیمنر کو بطور گواہ طلب کیا جائے ٹھیک ہے یہ آسف صاحب ہو سکتا ہے سار تو اس کے بعد سار جو باقی بھی کافی ایک آسف صاحب صاحب کی ایک ججمت ہے وہ نوٹ کا لے پی ای ڈی دوزار نو لاہور پیج سکس سکس ٹو اس میں انہوں نے سنٹینسنگ پالیسی دے دی کہ اتنی اصدا اتنا نارکاٹس ہوئے اصدا یہ ویسے تو اتنی کوئی خوبصور ججمن نہیں ہے کہ عدالت کا اختیار ہی چھین لیا ساری بات ہے اس کے خلاف بھی پھر بعد میں کوئی ججمن سائیں لیکن خوصہ صاحب جب آئی کورٹ کے جائے تھے تو یہ ججمن ڈیلیور کی وینی بیکیم دی جاج آف سپریم کورٹ تو اپنی ججمن کو ریفر کر کے کہ جس آر ریبر جاج آف لاہور کو آئی کورٹ جو اپنی ججمن کو یہ خوبصورت لیکن ان نے پھر اس کو سپریم کورٹ کی ججمن بنا دیا اس طرح سے یہ معاملات ہیں اس کے بعد آپ آپ لوگوں نے نا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جو بھی ریکووری ہوتی ہے خاص طور پر چرس ویرا اس کے مختلف طرح کی ہو سکتی ہے پیسیز کی شکل میں ہوتی ہے ایک ہی گولہ ہو سکتا ہے پھر یہ آپ ان سے جب آپ پوچھتے ہیں ایک بات اور نوٹ کریں گے کہ جب آپ کراکزیمن کار رہے ہوتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا بیس کا پارسل کھولیں تو کئی ججل لکھتے ہیں جی اٹس ٹیج پارسل کھولا گیا یہ غلط ہے جب اگزیمنیشن چیف میں اگزیبٹ ہوا تو پارسل اگزیبٹ نہیں ہوا وہ نارکاٹکس اگزیبٹ ہوا آپ جب یہ سوال پوچھیں گے نا ان سے تو وہ یہ ایسے نہیں ہوگا یہ طریقے سے ٹیکنیکلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ڈیفنس سائٹ سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ جناب جو جو ریکووری ہوئی تھی وہ کتنے پیسز میں تھی وہ کہے گا جی وہ ایک ہی پیس تھا جی اس سے اس نے لعدہ کار کے تو وہ بنایا تھا یا وہ کہے گا جی پانچ پیس تھے تین پیس تھے اگر آپ کے علم میں ہے یا آپ وہ پارسل کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو پیسز ہے ہی نہیں یہ تو چورا بنا ہوا ہے یا ایک ہی بڑا سا پیس ہے تو آپ پھر کہیں جی اس کو کھولے کھولتا ہے وہ دکھا نہیں جائے گا کہ کھولا گیا ہے وہ کھول کے آپ دیکھیں گے ان کے دیکھ کے داسوئی ہے کس شکل چھے تیرے سامنے آگزیبٹ ہوئی سی نا داسوئی پھر کیا کہہ سکے گا جائے صاحب کو اگر کو نہیں کچھ نہیں کہتا نہیں سارا ہے جائے صاحب کو کہیں گے آپ کو یہ بھی نوٹ کھولے جناب خود بھی اب ضرب کھولے کہ اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا صورتحال تو یہ پھر اس کے مطابق جتنی وہ ہوتی ہے اس کے مطابق سزا یا فیت بری کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ججمن نوٹ کھولے پی آئی ڈی دوزار بارہ سپریم کورٹ پیج ہے ثری ایٹ زیرو اب بہت ساتھ ہمینہ آدالت کی طرف سے پولیس نے بہت سے ملزموں کو بے گناہ لکھا ہوتا ہے پھر پرائیوٹ کمپلیٹ دار کرنے پڑتی ہے پرائیوٹ کمپلیٹ ایز آسو فائیڈ پرائیوٹ ٹو مجسٹریل کوٹ مجسٹریل صاحب اگر ایکس کسیلی قائبل بائی ساسی کوٹ ہوتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں وہاں پھر کرسری ایویناس رکارڈ ہوتی ہے پھر ملزمان طلب ہوتے ہیں پھر سارا وہی پروسیجر ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے پرائیوٹ کلیس کیس اور چلان کیس کس طرح سے ٹرائل ہوتا ہے اس پہ دو تین ججمنٹ روڑ کرنے بنیادی ججمنٹ اس پہ نورلائی کیس ہے پی آئی ڈی نائنٹی سکسٹی سکس سپریم کورٹ سیون زیرو ایٹ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی ججمنٹس آئی ہیں بھوٹو کیس میں فیصلہ کیا گیا وہ نائنٹی سیونٹی نائن سپریم کورٹ کا کیس ہے پھر ایک اور دو دار چھے پاکسن کرمینا لا جنرل فور ایٹ سکس پھر ایک اور نائنٹی نائنٹی سیون سپریم کورٹ یہ پیج ہے تھری تھری فور ان میں نے نائنٹی نائنٹی سیون سپریم کورٹ پیج ہے تھری تھری فور ان میں نے مختلف سیچویشنز میں پروسیجر بتایا گیا ہے باز کا جی ہوتا ہے کہ دونوں کیس چلاہاں اور پرائیوٹ کمپلیٹ اگر سپوز کہ ملزمان ڈیفرنٹ ہیں گواہ ڈیفرنٹ ہیں تو دونوں کو سیمیٹینیسی دی چلاہاں کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے باز کا جی ہوتا ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ ہے اگر وٹنسز اور ایک ہی ہیں تو پھر ان کو ایک ہی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پرائیوٹ کمپلیٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے سٹیٹ کے ساتھ ہو اب اس میں ایک بار اور نوٹ کریں گے کہ جو گواہ آپ کمپلیٹ میں لکھیں گے اب شکیناً وہ جو گواہ جنہوں نے آپ کے خلاف بے گناہ لکھا ہوئے آئیو وغیرہ ان کو بطور گواہ اپنا نہیں رکھیں گے وہ پر جتنے گواہ رہ جائیں گے سٹیٹ کے اس کے ان کو بطور سی ڈیو بلائے جائیں گے اور جب بھی کوئی گواہ بطور سی ڈیو پیش ہوتا ہے تو اس میں پہلے کمپلینٹ کانسل کرتے ہیں بہت میں پہلے